مووی کے سٹارٹ میں ہم بہت سارے زیبراس کو دیکھتے ہیں چونکہ جنگل میں ایک جگہ پر کھیل رہے تھے یہی ان کا گھر تھا اور باقی سارے اینملز ان کے گھر تک نہ پہنچیں اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی ایریا کے آس پاس ایک نوکھیلی سی باؤنڈری بنائی تھی یہ سارے زیبراس اسی ایریا میں خوشی خوشی رہا کرتے تھے ایک دن ان کے لیڈر کے گھر بی بی ہونے والا تھا یہ نیو سن کر سارے زیبراس بہت زیبراس بہت زیادہ خوش تھے اور جیسے ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ بی بی دنیا میں آ گیا ہے تو یہ سب اسے دیکھنے جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ساتھ ہی سب بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ بی بی زیبرا کے آدھی باڈی کے اوپر سٹرائپس نہیں تھی جس کو دیکھر سب نے اسے یہی کہا کہ یہ تو کرسٹ ہے اور اب پتانی ہمارے ساتھ کیا ہوگا سب زیبراس کو بس یہی لگ رہا تھا کہ بی بی زیبرا بہت زیادہ انلکی ہوگا اور ان کے پینے والا پانی اسی کی وجہ سے شاید ختم ہو جائے بی بی زیبرا کے پیلنس اسے سمجھاتے ہیں کہ تم تو ہمارے بی بی ہو اور جو یہ سارے زیبراس کہہ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تم تو ہمارے کھومبا ہو جس کے بعد سے اس بی بی زیبرا کا نام کھومبا رکھ دیا تھا جس کا مطلب تھا کبھی بھی ہار نہ ماننے والا اب جس جگہ پر یہ سارے زیبراس رہتے تھے وہاں پر ایک چھوٹا سا پان تھا جہاں پر پانی تھا اور یہی پسند کا سہارا تھا زندہ رہنے کا آہستہ آہستہ اس جگہ کے اوپر پانی ختم ہونے لگا تھا ایک دن جب کھومبا اس جگہ پر پانی پینے جاتا ہے تو وہاں پر کافی زیبراس اس کا مزاق اڑاتے ہیں کہ تم تو صرف ہاف زیبرا ہو تمہاری آدھی باڈی کے اوپر تو ایسے مارکس ہیں ہی نہیں اب ان سارے باتوں سے خمبا بہت زیادہ ہرڈ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ اپنی سوچوں میں ہی گم تھا کہ کیسے پوری لائف اس نے ایسے ہی گزاری ہے اور ہر ایک اس کا کتنا مزاق اڑاتا ہے اتنی ہی دیر میں اس کے پاس ایک چھوٹا سا گراس ہو پڑاتا ہے جو کہ اسے مٹی میں کچھ ٹرو کر کے دکھا رہا تھا پتھ خمبا کو کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ تنگ تھا اس سب کے بعد خمبا اب گھر واپس جانے لگا تھا پتھ باؤنڈری کی دوسری سائٹ سے اسے کچھ اینمل کی آواز آتی ہے جو کہ اسے یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں پیاس لگ رہی ہے اور وہ انہیں تھوڑا سا پانی دے دے اب خمبا ایک بہت ہی سوفٹ ہارٹیڈ زیبرا تھا جس کے بعد وہ تھوڑی سی باؤنڈری کھول دیتا ہے تاکہ کوئی اینمل اندر آ کے پانی پی لے اب اس کے بعد کچھ اینمل اندر آ کے پانی پیتے ہیں اور باقی سارے اینمل کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں اب یہاں پر باہری ایک تائگر میں تھا جو کہ اسی ویٹ میں تھا کہ کسی طریقے سے باؤنڈری کھلے اور وہ ان سب زیبرا کے اوپر اٹیک کر دیں یہ تائگر اب اندر آنے ہی والا تھا پتھ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو بھی ہرٹ کرتا یہاں پر خمبا کے ڈائر جو کہ ان سب کے لیڈر تھے وہ آ کر اس باؤنڈری وال کو بند کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ تائگر واپس باہری رہ جاتا ہے پر اس سب سے پہلے اس نے کھمبا کو سمیل کر لیا تھا اور اسے کھمبا کی سمیل بہت اچھی لگی تھی جس کے بعد وہ سب کو دھم کی دیتا ہے کہ ابھی تو تم سب لوگ مجھ سے بچ گئے ہو پر جب تم لوگوں کا پانی ختم ہو جائے گا تو تم لوگوں کو باہر آنا ہی پڑے گا جس کے بعد میں تمہیں کھا جاؤں گا اس سب کے بعد تو کھمبا کو اپنے پیرنٹ سے بھی بہت زیادہ ڈان پلتی ہے کہ اس کی وجہ سے سارے زیبرا کی جان خطرے میں تھی ایسے تو وہ تائگر ان سب پر حملہ کر دیتا کیونکہ اس نے باؤنری پال ہی کھول دی تھی اب وہ اداس ہو کر اپنی موم کے پاس چلا جاتا ہے جو کہ کھمبا کو اداس دیکھ کر اسے ایک سٹوری سناتی ہے کھمبا کو وہ بتاتی ہے کہ کیسے بہت سالوں پہلے کسی بھی زیبرا کے اوپر کوئی لائن نہیں تھی یعنی کہ سب ہی بلکل وائٹ تھے جس کے بعد ایک زیبرا کسی ماجیکل پون میں گیا تھا جس کے اندر سے گزرنے کے بعد اس کی باڈی کی اوپر ایسے سٹرائپز آگئیں اور اس کو فالو کرتے کرتے باقی سارے زیبرا بھی اس پون میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد سب زیبرا کی اوپر ایسے لائنز آگئیں تھیں کھمبا کو یاد آتا ہے کہ وہ گراس ہوپ پر بھی اسے کوئی میپ ڈراؤ کر کے دکھا رہا تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ شاید وہی میجیکل پون کا ایڈریس ہو اب یہاں پر کھمبا کو اتنی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنی موم کی پوری بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ گراس ہوپر کچھ ٹراؤ کر رہا تھا اسے دیکھتے ساتھ ہی کھمبا بلکل سمجھ جاتا ہے کہ یہ شاید ایک میپ ہی ہے جس کے بعد وہ ایکسائیٹمنٹ میں اپنی موم کو بتانے جاتا ہے کہ اب وہ بھی باقی جب جیسے لوگوں کی طرح ہو جائے گا پہ جب وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت سارے زیبرا سے کچھے ہیں پتا چلتا ہے کہ کھمبا کی موم کی ٹیتھ ہو گئی ہے وہ بہت عرصے سے بیمار تھی کھمبا بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے آخری وقت میں بھی اپنی موم کی پوری بات نہیں سنی تھی اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا اب تو اس کے بعد کھمبا کچھ بھی نہیں سوچتا اور بھاگنے لگتا ہے اور ایسے ہی پاؤنڈری کھروس کر کے دوسری طرف چلا جاتا ہے اس کا بس اب ایک ہی مشن تھا کہ اس ماجیکل پانڈ میں پہنچ کر اپنی سٹرائپس واپس لے ہے اب باہر کی دنیا تو کبھی اس نے دیکھی نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے کچھ بھی پتا نہیں چل رہا تھا اب ایسے ہی راستے میں اسے ایک وائل ڈاگ ملتا ہے جس کو رکھ کر وہ پوچھنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا ماجیکل پانڈ کا راستہ پتا ہے وہ وائل ڈاگ بہت زیادہ شارپ تھا جس کے بعد وہ کھمبا سے کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں راستے میں چلتے چلتے کھمبا کو ایک وائل بیس ملتا ہے جس کا نام ماما بھی تھا اور ایک آسٹریٹ جس کا نام بریڈلی تھا اب یہ دونوں بھی کھمبا کے ساتھ آگے چلنے لگتے ہیں وہ وائل ڈاگ تو بہت زیادہ تیز تھا جس کے بعد وہ ان تینوں کو لے کر اپنے ہی پیک کے پاس پہنچتا ہے وہ سب ان پر اٹیک کرنے لگتے ہیں پر ماما بھی بہت شارپ تھی وہ ان سب سے ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہیں اور آسٹریٹ کو اور یہاں پر کھمبا کو بچا لیتی ہیں جس کے بعد کھمبا کو کافی افسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان دونوں کی جان بھی خطرے میں پڑ گئی تھی اب اس کے بعد وہ اپنی پوری سٹوری ان کو بتاتا ہے کہ کیسے وہ میجیکل پانڈ کی تلاش میں باہر نکلا ہے جس کے بعد ماما وی کو اس پر بہت زیادہ ترس آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی چلیں گے دوسری طرف کھمبا کے ڈٹ کو بھی کافی دیر سے ایسے ہی فیل ہو رہا تھا کہ کھمبا کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دے رہا جس کے بعد وہ دھونتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھمبا مسنگ ہے اب وہ بھی سمجھ گئے تھے شان ہوتے ہیں اور اپنی جگہ پر کسی اور کو باؤنڈری کا خیال رکھنے کے لیے کہہ کر خود ہی باہر چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہم ٹائگر کو دیکھتے ہیں جس کے پاس وہ وائلڈ ڈاک پہنچ چکا تھا اور ٹائگر کو پتا چل گیا تھا کہ کھمبا ایسے باؤنڈری سے باہر آ گیا ہے اور وہ اب اسے دوننے کے لیے اس کے پیچھے نکل جاتا ہے دوسری طرف ماما بھی گھمبا اور آسٹریچ پورا دن سفر کرتے رہتے ہیں اور اب کافی رات ہو گئی تھی جس کے بعد ماما بھی کہتی ہے کہ ہمیں یہی پر رکھ جانا چاہیے وہ ان دونوں کو آگ جلا کر دیتی ہے جس کے بعد پولی رات یہ باتیں گئتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں صبح اٹھتے ہی یہ دینوں اپنے سفر پر آگے نکل جاتے ہیں اب وہ ٹائگر ان کو دھومتے دھومتے اس جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں پر اسے وہ بجی ہوئی آگ ملتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ ٹھیک جگہ پر پہنچ چکا ہے اور ایسے ہی پولو کرتے کرتے کھمبا تک پہنچ جائے گا اب جب کھمبا کے ڈیاد اسے دھومتے دھومتے تھوڑا آگے جاتے ہیں تو انہیں کھمبا کے فٹسٹیپس ملتے ہیں اور وہ کافی کچھ ہوتے ہیں کہ شاید وہ اس تک پہنچی جائیں اور تھوڑا آگے جانے کے بعد انہیں ٹائگر کے بھی فٹسٹیپس نظر آتے ہیں جس کے بعد وہ بہت زیادہ اداس ہو کر واپس پہنچتے ہیں واپس آنے کے بعد وہ سارے باقی زیبرا کو بتاتے ہیں کہ شاید اب ٹائگر نے کھمبا کو کھا لیا ہوگا کیونکہ اسے دونوں کے فٹسٹیپس مل چکے ہیں یہ سننے کے بعد ایک زیبرا کہتا ہے کہ چلو شکر ہے اب یہاں پر بارش ہو جائے گی کیونکہ جو کرس زیبرا تھا وہ تو ختم ہو گیا اس کو سنتے ساتھی اس کی چھوٹی بیٹی کہتی ہے کہ ٹائگر تو کھمبا مل نہیں رہا اور آپ اوپر سے ایسی باتیں کر رہے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ماما بھی کھمبا اور وہ آسٹریچ چلتے چلتے ان ماؤنٹنز تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ اس میپ میں اس کراس اوپر نے بنائے تھے ان ماؤنٹنز کے پاس ہی ایک چھوٹا سا پون بھی تھا جس کو دیکھ کر کھمبا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید یہ وہی پون ہے جس میں جانے کے بعد اس کی بولی پر سٹرائپس واپس آ جائیں گی اور ایسے ہی وہ اس پون میں چھلانگ لکھا دیتا ہے پت وہاں پر جانے کے بعد بھی اس میں کوئی چینج نہیں آتا اور کھمبا سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ پون نہیں جس کے باہر میں اس کی مام نے اسے بتایا تھا اب اتنی ہی دیر میں وہاں پر کچھ اور چھوٹے چھوٹے انمولز آتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ایک ٹورسٹ پارک میں پہنچ چکے ہیں وہاں پر بہت سارے لوگ بھی دیکھ جو کہ ان کی پکٹرز لینے لگتے ہیں جب ان ٹورسٹ کے نظر کھمبا پر پڑتی ہیں تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ کھمبا تو بہت زیادہ یونیک تھا اور وہ سب اس کے پیچھے پر جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو پکڑ لیا جائے اب یہاں پر ایک ٹرک آتا ہے اور کھمبا کو پکڑ بھی لیتا ہے جس کے بعد وہ اسے بند کر کے وہاں سے لے کر جا رہا تھا پت اتنی دیر میں ایک چھوڑا سا ریمپٹ اس ٹرک کے اوپر آتا ہے جس کے بعد وہ تھوڑا سا بیننس کھو دیتا ہے اور کھمبائے سے فری ہو جاتا ہے کھمبا اسی چھوٹے ریبٹ سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں ماجیکل پان کے بارے میں کچھ پتا ہے پر یہ ریبٹ کھمبا کو بتاتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں بتا پت ایگل تمہیں شاید کچھ بتا دی جس کے بعد یہ سب لوگ ایگل کی طرف نکل پڑتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیبراس کی کالونی میں جو پانی تھا وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد سارے زیبراس یہ پلان بناتے ہیں کہ اب انہیں ایک ایسی جگہ پر جانا ہوگا جہاں پر انہیں بہت سارا پانی مل سکے اس کے بعد ایک کے بعد ایک گل کے سارے زیبراس پاؤنڈری سے پاہر آ جاتے ہیں پر ان سب کو اسی ٹائگر کا بہت زیادہ در تھا جس کی وجہ سے یہ سب لوگ ایک ساتھ اکتھے آگے بڑھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں دوسری طرف خمبہ اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایگل تھا وہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے سے ریٹس تھے جو کہ خمبہ کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے پت اتنی ہی دیر میں ایک بہت بڑا سا ایگل وہاں پر پہنچتا ہے اور خمبہ پر اٹیک کرتا ہے پت وہ اسے اپنی پوری سٹوری بتاتا ہے کہ کیسے میں اس میجکل پانڈ کے تلاش میں ہوں اب یہاں پر ایگل کافی سوچتا ہے اور خمبہ کی ہرپ کرنے کے لیے اسے وہ ایڈریس بتا ہی دیتا ہے پر ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے ٹائگر ویلی سے کسر نہ ہوگا جس کو سنتے ساتھی خمبہ کو بہت زیادہ خوف ساتھا ہے کیونکہ پہلے ہی وہ اس ٹائگر سے بہت زیادہ ڈر رہا تھا پت پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ اتنے آگے آ جانے کے بعد مجھے حمد نہیں ہارنی چاہیے اس سب کے بعد خمبہ اپنے دونوں دوستوں کو بتاتا ہے کہ کیسے اسے ٹائگر ویلی سے گزر نہ ہوگا پت وہ ٹائگر سے پہلے ہی بہت زیادہ ڈرتا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ ایسے تو سب کی جان خطر میں پڑ جائے گی وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ آگے کا سفر میں اکیلے ہی تیہ کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم لوگوں کی جان کو خطرہ ہو اور ایسا کہہ کر وہ اکیلے ہی آگے نکل پڑتا ہے اتنی ہی دیر میں وہاں پر وہ ٹائگر بھی پہنچ جاتا ہے پر وہ خمبہ کی خوشبو کو ہی لے کر اتنا زیادہ کیارئر تھا کہ اسے تو کچھ اور خیال نہیں آتا اور وہ خمبہ کے دونوں دوستوں کو اگنور کرتا ہوا خمبہ کے پیچھے ہی چلا جاتا ہے پر اس کے دونوں دوست جب بھی دیکھتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں خمبہ کا ساتھ دینا چاہیے اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں آگے تو خمبہ کھیلہ ہی چلتا چلتا بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ کافی دیر سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی یہاں پر ہم اس یہ آنیمل کو دیکھتے ہیں جس کی ہیلپ خمبہ نے بہت سٹارٹ میں کی تھی اور اپنے ہی زیبرا پون سے اسے پانی دیا تھا اب یہ آنیمل یہاں پر خمبہ کی ہیلپ کرتا ہے اور اسے کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے جس کو کھانے کے بعد خمبہ میں کچھ پاور آتی ہے اور وہ پھٹ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خمبہ کے فادر کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ان کا بیٹا بلکل ٹھیک ہے اور یہ وہی ریبٹ تھا جس نے خمبہ کو پہلے بچایا تھا اور اس نے ہی یہ بات اس کے فادر کو بتائی تھی کہ وہ کیسے اس ماجیکل پون کی تلاش میں آگے بڑھ رہا ہے یہ سننے کے بعد خمبہ کے فادر تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اسے ڈھوننے کے لیے اسی ڈائریکشن میں نکل بڑھتے ہیں اب آہستہ آہستہ خمبہ کی سٹوری تو بہت زیادہ فیمس ہو رہی تھی اور جتنے بھی وہاں پر آنیمل سے سب یہی سوچتے ہیں کہ ایسی ڈرڈر کے زندگی گزارنے کا فائدہ نہیں ہمیں بھی اپنی لائف کو بہتر کرنا ہوگا اور اپنے ڈر سے آگے نکلنا ہوگا دوسری طرف خمبہ اب اس چکا تک پہنچ جاتا ہے یہاں پر بہت زیادہ طوفان کی وجہ سے سارے ٹریز کو آگ لگ جاتی ہے خمبہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں تک پہنچ گیا ہوں اب مجھے اسے بھی خراس کرنا ہوگا جس کے بعد وہ جتنے بھی ٹریز کو آگ لگی تھی ان کو بھی خراس کر کے آگے نکل جاتا ہے ایسے ہی خمبہ جب آگے بڑھتا ہے تو اسے کیو نظر آتا ہے جس کے اندر وہ آرام سے چلا جاتا ہے اندر جانے کے بعد اسے وہی میجکل پوائنٹ دکھائی دیتا ہے جس کا ذکر اس کی موم نے اسے کیا تھا ساتھ ہی کیو کے اوپر ایک ڈرائنگ بھی تھی جس میں اس کی طرح کا ایک بہت ہی یونیک سا زیبرا بنا تھا جس کی باڈی کے اوپر صرف آدھی جگہ پر سٹرائپ تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اسی طرح کے کسی زیبرے کی بنائی ہوئی ہے یہاں پر وہ ٹائگر بھی پہنچ جاتا ہے اور خمبہ سے کہتا ہے کہ یہ پرینٹنگ میں نے بہت پہلے بھی دیکھ ہی تھی اور مجھے پتا تھا کہ تم جیسے زیبرا بہت ہی پاورفل ہو سکتے ہیں تو میں تمہیں کھا کر بہت زیادہ پاورفل ہونا چاہتا ہوں تھوڑی ہی دیل میں اب کیف کے باہر باقی سارے آنیولز بھی پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر خمبہ کے فادر بھی باقی زیبریس کے ساتھ پہنچ چکے تھے اب اندر ٹائگر کو تو بس یہی تھا کہ وہ خمبہ کو کھا لے اور یہی در خمبہ کے فادر کو بھی تھا کہ اندر ایسے ہی وہ ٹائگر خمبہ کو کھانا چکا ہو اب جیسے ہی وہ ٹائگر خمبہ کے پیچھے بھاگتا ہے خمبہ یہاں وہاں بھاگنے لگتا ہے اور ایسے طریقے سے وہ ٹائگر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹکراتا ہوا اس کو فالو کرنے لگتا ہے اور یہ کیف تو بہت زیادہ پرانا تھا اور اتنی حلچل کی وجہ سے ٹوٹنے لگتا ہے اچانک سے یہ پورا کیف ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی سارا پانی باہر فلو کرنے لگتا ہے یہاں پر اب خمبہ اور وہ ٹائگر ایک بہت اونٹی سی کلیف پر اٹک چکے تھے چاہاں پر خمبہ ابھی بھی اسے سمجھا رہا تھا کہ ایسے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں ایک دوسری کی ہیلپ کر کے ایک ساتھ زندہ رہنا چاہیے پر یہ ٹائگر تو بلکل پاگل ہو چکا تھا اسے لگ رہا تھا اگر خمبہ کو کھا کر اسے بہت بابر ملے گی جس کے بعد وہ پھر سے اس پر اٹک کرتا ہے پر یہاں پر خلیف تھوڑی سی ٹوٹنے لگتی ہے اور یہی ٹائگر نیچے گر جاتا ہے جس کے بعد خلیف کا ایک بہت بڑا سا ٹکڑا اس کے اوپر گیتا ہے اور ایسے ہی یہ ٹائگر مار آ جاتا ہے اب خلیف کے گرنے کے ساتھ ہی خمبہ بھی نیچے گیتا ہے پانی میں سارے آنملز کو لگتا ہے کہ خمبہ اب مر چکا ہوگا پر یہاں پر اچانک سے پار شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی خمبہ کو بھی خوش آ جاتا ہے جس کے بعد سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اب ان سارے آنملز کو ایک نئی جگہ مل چکی تھی جہاں پر بہت سارا پانی تھا اور اس ٹائگر کا بھی ڈر نہیں تھا جس کے بعد سارے آنملز یہاں پر ہی ہسی خوشی رہنے لگے تھے دوسری وجہ یہ تھی کہ خمبہ کی وجہ سے ہی ان سارے آنملز کو اتنا پانی ملا تھا تو اب کوئی بھی اس کا مزاق نہیں اڑاتا تھا اور خمبہ بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی یونیک زیبرا ہے اور یونیک ہونے میں کوئی برائی نہیں بس اس نے تو ہمیشہ اپنی سٹرینڈ سے ہی کام دیا ہے جس کے بعد ہر کوئی ہسی خوشی یہاں پر رہنے لگتا ہے اور ایسے ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے